اسلام علیکم فرینڈز یہ گاڑی آئی ہے تویٹا پاسو تو نسار بھائی سے جانے کی کوشش کریں گے اس میں کیا فالٹ ہے اور آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں گے تو چلیں نسار بھائی سے پوچھتے ہیں جی تو نسار بھائی اچھا تو اس کے ویل سے آواز آرہی ہے جب بریک لگاتے ہیں تو گرگر کی آواز آتی ہے تو اس کو گھما کی چیک بھی کر لیتے ہیں آواز کیوں آرہی ہے اس کا بریک جو پیڈ ہیں اس کے ان کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ڈسک یعنی کہ ڈسک بریک ڈسک تو اس کا ہوتے ہیں اس کے بریک پیڈ ہیں ان کا مسئلہ وہ ختم ہو گئے ہیں تو اس کے وجہ سے آواز آرہی ہیں تو اس کو کھول کی چیک کرتے ہیں اس کو چینج کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو چلیں اچھا آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آسکے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور جو لوگ چینل بنی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کا وزٹ کریں آپ کو اچھی خاصی ویڈیو مل جائیں گے ٹھیک ہے اور کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ کر بھی سکتے ہیں امجید نصار بھائی آپ کیا کر رہے ہیں ناظرین کو بتائیے گا دیکھیں ڈسک نکالنے کے لیے اس کی جو پیٹ نکالنے کے لیے اس کا جو ویل سرنڈر ہوتا ہے بریک کا جو اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے تو یہ پیچکاس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور پولر بھی ہوتے ہیں پولر کے بھی سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ مکمل پیچھے کر لیں جب بھی چینل کرنی ہوں یہ کیسی کی آواز اس میں سے آ رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو دیکھیں یہ اس کی آواز تھی اور یہ خطرناک کام ہوتا ہے گاڑی کی جو گاڑی آٹومیٹک ہے تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسوکی کی ڈلی ہوئی ہیں جنون جو جاپانی آتی ہیں وہ ہی ڈلی ہوئی ہیں اور اس کا یہ دیکھیں اس کی جو ڈسک ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے یہاں سے دیکھائیں یہ دیکھیں یہ اس کو پر بھی داغ پڑ گئے ہیں اس کی ڈسکوں کا پتہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کو چینج کرنے کی طریقہ بھی ہے اچھا تو ناظرین دیکھیں ہم ویسے بھی ہمارے چینل کے بنامے کا ٹیپس ٹی وی ہمارا کام ہے آپ کو ٹیپس دینا ٹھیک ہے ابھی پاسو ہے ایسی جگہ میں ہمیں کہ اس کی ڈسکیں یہاں پر جو ہیں وہ ڈسک پیڑ نہیں ملتے یہ والے پیڑ کوئی بھی نہیں ملتے اس کے تو مارکیٹ سے پتہ کیا نہیں ملے مدافرہ پاس سے تو مل جائیں گے جس جگہ میں ہمیں مگر ابھی ہم نے گاڑی کو یہاں سے نکالنا ہے بیجنا ہے کس جگہ میں جانا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کے ساتھ الٹریشن کی ہے جھگار کی ہے یہ مہران کی ڈسکیں ہیں دیکھیں سوزوکی مہران کی یہ بھی اسوکی کی جپانی ڈسکیں ہیں تو ان کو ہم نے گرینڈر پر تیار کر کے اس کے ڈسک پیڑ کے برابر کیے بالکل اس کے اس کے برابر کر کے ہم نے اس کو لگایا ہے تو اس وجہ سے تاکہ آپ کی گاڑی رکنا سکے یہ ایک ٹپس ہے آپ اس کو مہران کی ڈسک کو گرینڈر کے ساتھ رگڑ کے تیار کر کے لگا سکتے ہیں لگانے کا کیا طریقہ یہ دیکھ لیں ابھی طریقہ پتریاں شتریاں لگی ہوئی ہیں ہم اس کو ساتھ میں سلیکون لگائیں گے تاکہ یہ ٹک ٹک نہ کریں ٹھیک ہے تو کسی نے کسی منزل تک آپ جا سکتے ہیں کسی ایسی شہر میں یہ کسی ایسی جگہ میں یہاں سے اس کی یہ بریک پیڑ نہیں ملتے مثلا گاڑی آٹو ہے آپ کی پیڑ خراب ہو گئے تو مل نہیں رہی مہران کی ایسی گاڑی ہے کہ ہر جگہ سے پاکستان سے اویلیب ہوتے ہیں مل جاتی ہیں اس کی پیڑ اور یہ آپ بنوا کے وہاں سے ڈلوا سکتے ہیں یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہیں کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے پاسو کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم اس کو لگاتے ہیں چلیں جب بھی آپ گاڑی کی پیڑ چینج کریں تو اس کے بعد گاڑی کی بریک ہے اس کو پیڑل کو لازمی پمپ کر لیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ جو گاڑی بندہ ڈرائیو کرے گا یا چیک کرنے کے لیے پیچھے آگے پیچھے کرے گا تو بریک اس کی جلدی سے نہیں لگے گی تو ایسی غلطی نہ کریں بعض جگہ ایسی غلطیاں ہوتی بھی ہیں اس وجہ سے گاڑیوں میں حادثے بھی ہوئے ہیں موسیقی